موسیقی 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 ان کے ساتھ ان کی کٹنگ یہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہ سولجر کٹ ہے تو موسٹلی جو پاکستانی ہیں انڈین ہیں یہ بال بڑے رکھتے ہیں آزربائیجان کے لوکل جو لوگ ہیں یہ بال چھوٹے رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مشینیں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایزی ہو جاتا ہے ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے اور ان کو ایزی ہو جاتا ہے بال کٹنے میں لیکن جو ایشین لوگ ہیں پاکستانی انڈین بنگلہ دیش سری لنکا نیپال والے یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بال ہیں یہ بڑے بھی ہوں اور ان کے جو کٹنگ ہے وہ بھی سٹائلش ہو تو وہ زیادہ تر کنچی کے ساتھ کٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو پاکستانی ہیں یا جو انڈین ہیں یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں ابھی میرے خال سے دو رہ گئے ہوں گے پہلے تو کافی بن گئے تھے لیکن ابھی دو رہ گئے ہیں تو ان کے پاس اچھا خاصا رش لگا رہتا ہے لوگ پہلے فون کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہم کب آئیں تو اس طرح سے میرے ہاسٹل میں بھی ایک سردار لڑکا ہے کومل پریت سنگھ کے پی اس کو ہم انشارٹ بولتے ہیں کومل پریت سنگھ وہ بھی جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تو جیسے ساری چیزیں بند ہوگی سارے بزنس بند ہوگئے شاپس بند ہوگی تو کومل نے کیا کیا اس کو تھوڑی بہت کٹنگ کا آئیڈیا تھا یہ انڈیا سے تھوڑا بہت جانتا تھا یہ مختلف دوست جو اس کے پاس آتے ہیں اس کے پاس مشینیں بھی پڑی ہوئیں سارا مٹیریل اس نے خود ہی لے کے رکھا ہوا ہے تو لوگ اس کے پاس آتے تھے اور یہ ان کی کٹنگ کرتا تھا پھر سٹیپ بائی سٹیپ یہ لوگوں کی اس کی کٹنگ پسند آنا شروع ہو گئی تو اس کو میں نے مشرع دیا کہ یار تم اس طرح کرو کہ تمہارے پاس بھی ابھی کام نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے جو اس کا کام تھا جو یہ کرنے آیا تھا وہ بند ہو گیا تھا تو اس کو میں نے مشرع دیا یعنی ہوم سروس بھی دیا کرو اور یہ در ہوسٹل میں بھی بلا لیا کرو جہاں پہ تمہارا دل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس نے ایک نا ایک فیس بنا لی اپنی جو کٹنگ کی ہے جو چارجز بنا لیے ریزہ نے بلی تو لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے یہ ہوسٹل میں بھی کٹنگ کر دیتا تھا اور یہ ان کے پاس جا کے بھی کر دیتا تھا تو اس طرح اس کا تھوڑا تھوڑا کام چلنا شروع ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بہت ہی اچھی کٹنگ کرتا ہے تو ابھی تو خیر اس کا اچھا خاصہ ریٹ ہے کیونکہ اس کے کٹنگ جو ہے باقو میں بڑی مشہور ہو چکی ہے کومل پریت سنگھ اس کا نام ہے اگر کسی نے جو کوئی آزربائی جان باقو میں رہ رہے ہیں کسی نے بال کٹوانے ہوں ہوم سروس بھی یہ دیتا ہے اور میرے ہاسٹل میں جو بال کو نہیں اس میں اس نے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ یہ اچھی کٹنگ بھی کرتا ہے تو اگر کسی کو چاہیے اس کا کانٹیک نمبر تو میسج بوکس میں آپ مجھے ان بوکس کریں میسج کریں میں آپ کو اس کا نمبر ڈیلیور کروں گا اور آپ اس سے اچھی خاصی کٹنگ کروا سکتے ہیں ریزانیبل پرائس میں باربر کا کام آزربائی جان میں بہت اچھا کام ہے اس کے لیے انویسمنٹ بھی اتنی نہیں ہے کیونکہ جو ایک دفعہ چیزیں جو ٹیبل ہے جو چیئرز ہیں جو ویٹنگ کے لیے صوفہ ہے یا جو میرر ہے جو یہ ساری ڈیکوریشن ہے یہ بس آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے یہ تقریباً آزربائی جان کے ایک ہزار منات سے دو ہزار منات کے بیچ بیچ میں آپ بہت ہی اچھی کلاس کی آپ یہ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نارمل یوز کی چیزیں ہیں وہ سستی ہیں جو باربر کا کام جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے یہ بلیڈ وغیرہ شیونگ کریم وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی چیپ ہیں آزربائی جان میں یہ جو آزری لوگ ہیں ان کا کام یہ شیو نہیں کرتے اور بس ہیر کٹنگی کرتے ہیں یہاں پہ لوگ زیادہ تر خود دی گھر پہ شیو کرتے ہیں تو پاکستانی اگر یہاں پہ یا انڈین کوئی ہوگا جو باربر کا کام جانتا ہے وہ اچھے خاصے یہاں پہ پیسے کما سکتا ہے یہ بہت ہی صدا بہار کام ہے کبھی نہ بند ہونے والا کام ہے کیونکہ نئے آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے کہ میں نے بال یہاں سے ایسے کرنے ہیں پیچھے سے ایسے کرنے ہیں میرے تو ابھی نہیں یہ ٹھنڈ کروائی ہوئی ہے تو ویسے بھی گرے ہوئے ہیں تو باقی یہ جو نئے لوگ آتے ہیں لینگویج کا ایشو ہوتا ہے کٹنگ میں وہ کہتے کچھ ہیں ان کی کٹنگ کچھ اور ہو جاتی ہے میرا ایک دوست ہے میرا پارٹنر بھی ہے بھائی زہور اس کے بال بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں اور وہ ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا تھا پہلے جب دوہزار پندرہ میں سولہ میں وہ ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں کس سے بال کٹواؤں کس کو میری سمجھ آئے کہ میں بال کیسے کٹوانا چاہتا ہوں اکثر اس کے بال خراب ہو جائے کرتے تھے تو بعد میں پھر جب پاکستانی بنے تو پھر اس کو آسانی ہوگی کیونکہ پہلے والے جو مشینوں سے کٹتے تھے بال کارتے تھے ابھی جو وہ کنچی کے ساتھ کارتے ہیں پاکستانی اور ماشاءاللہ اچھا خاصا کمارے ہیں اتنا کمارے ہیں ماشاءاللہ کے گھر بھی بھیجتے ہیں اپنی فیملی بھی یہاں بھی رکھ لی ہوئی ہے رینٹ بھی دے رہے ہیں اپنے فلیٹ کئر بھی نکال رہے ہیں خرچے بھی نکال رہے ہیں اور اچھا خاصا ان کا کاروبار یہ چل رہا ہے تو جو لوگ آزربائیجان میں باربر سلون کے بارے میں انفارمیشن پوچھتے رہتے تھے تو ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو ہے اور جو سٹار کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس میں سٹرگل ضرور ہوتی ہے چاہے آپ اپنے کنٹری میں بھی کریں چاہے آپ کہیں آؤٹ آف سٹی کریں شروع میں اس کی سٹرگلنگ ضرور ہوتی ہے محنت ضرور لگتی ہے آپ کو اٹماسفیر آپ کو لوگوں کا آپ کو لینگویج کا ایشو بنتا ہے تو وہ ایک لیول کی اپنے کی سٹرگلنگ ہوتی ہے جب آپ سٹرگلنگ پیریڈی کو آپ گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے آپ کو آسانیہ ہونا شروع جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آزربائیجان میں یا آپ کہیں بھی بزنس کر رہے ہیں اس کی جو مشکلات تھی وہ حل ہو گئی ہیں آسانی کا دور ہو گیا ہے اب ایک نام بن گیا ہے لوگوں کو پتا چل گیا ہے تو اس طرح سے وہ پھر اس کو ورننگ زیادہ ہونا شروع جاتی ہے تو جو نئے آنے والے لوگ ہوں گے ان کو چاہیے کہ اپنے سوشل میڈیا پہ جب وہ آئیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ سنیپ چیٹ پہ اس کے بعد انسٹاگرام پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں فل اس کو ٹائم دیں اور فل ایڈورٹائزمنٹ کریں کہ ہمارے شاپ ہماری باربر سلون ہے کس جگہ پہ اور یہ ہم کس لیول کا کام کر رہے ہیں ہمارے ریٹس کیا ہیں سٹارٹ میں کوشش کریں کہ جو اپنے ریٹ ہیں ان کو تھوڑا سا نارمل رکھیں باقی لوگوں کی نسبت تاکہ جب آپ کا نام بنیں جب آپ کا ہنر بولیں اس کے بعد آپ اپنی اریجنل پرائز پہ آ جائیں تو آزربائیجان میں یہ چیپ بزنس ہے بہت ہی اچھا بزنس ہے اس کی بحاف پہ ٹی آر سی بھی ملنا کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس بزنس کے بحاف پہ آپ کو ٹی آر سی کا ایشو بنیں گا آپ کو ٹی آر سی ملتی رہے گی فرس ٹی آر سی جو ہے وہ اپنے آپ کے بزنس کے بحاف پہ آپ کو تری منت کی ملتی ہے لیکن اس کے بعد ون ایئر کی آپ کو ملتی رہتی ہے جب آپ یہ کام کنٹینیسلی کرتے ہیں تو آزربائیجان میں سالون کا بزنس ایک اچھا بزنس ہے چیپ انویسمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ہینسوم اماؤنٹ ارن ہوتی ہے لیکن اس کے لئے سٹرگل کرنی پڑے گی شروع میں تاکہ آپ کا جو بزنس ہے جو آپ کا کام ہے جو آپ کا انر ہے وہ لوگوں تک جب پہنچے گا اچھے طریقے سے تو اس کے بعد پھر خود ہی آپ کے پاس رش شروع ہو جاتا ہے ہمارا ایک دوست بھی ہے اس کا آزربائیجان باکو میں ترگوہ میں اس کا سالون ہے بہت اچھا چلتا ہے جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بندہ بھی اچھا ہے کٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے تو اس کو سب بھی جانتے ہیں پاکستانی بھی انڈین بھی کہ فلان جگہ پہ فلان بندے کا سالون ہے بہت اچھی کٹنگ کرتا ہے اس وجہ سے جب آپ کا ایک نام بن جائے گا جب آپ کا ہنر بولے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو ارن کرنے میں کوئی اشیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو تا کے لئے اللہ حافظ